یہ ان کے کنڈیڈیٹ ہیں ساتوں پریزیڈنٹ کے ووٹ ہے ساتوں نمبر دوہ نمبر تکہ نمبر اور یہ ڈیفرنٹ کنڈیڈیٹ ہیں ڈیفرنٹ کنڈیڈیٹ ہیں شہر کے ریاض سے تو سب کی رگیوی ہے نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری ہے اسی طرح یہ پریزیڈنٹ کے ریکشن کے لیے اس طرح یہ ہیں ساری چیزیں مجھے اراؤٹ نہیں اندر جانا تو یہاں سے جو ہے وہ جیسے پاکستان میں ہوتا ہے ووٹ وغیرہ جو بھی ہے یہاں سے پرچی وغیرہ ملتی ہے پھر وہاں پہ جا کے آپ نشان لگاتے ہیں یا تھپا لگاتے ہیں یا سٹم ہوتی ہے یہاں پھر وہاں جا کے آپ جو ہیں وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں تو سہم پاکستان ہی کے طریقے کار ہے لیکن نہ لڑائی نہ جگڑا پور امن ہے کوئی پولیس والے نہیں بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں یہ پرچیاں مل رہی ہیں یہ دوہ یہ تین ہو گئی پرچیاں یہ چار اور یہ پانچ ووٹ کاسکنڈے ہیں دو ووٹ جگارتا کے تین وینکہ کے اسلام علیکم سیحت بھائی اور یہ ہے سارا ہاں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاہ چودہ تاریف فروری کو اور پانچ ووٹ پڑے ہیں اور جس میں جو کیونکہ میں یہاں کا نیشنل نہیں ہوں لیکن میری وائف نے ووٹ کاس کیا ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے جو دو یا پانچ ووٹ پڑے ہیں جو مجھے ایک ووٹ تو صدر کا ووٹ ہوتا ہے یا کہاں پر صدار کی نظام ہے صدر یا پر پاور فول ہوتا ہے جیسے پاکستان میں جو ہے آرمی چیپ نو پاکستان میں جیسے وزیراعظم ہوتا ہے اور گورنر ہوتا ہے جیسے لہور ہے تو لہور کا جو ہے وہ جو وزیراعظم ہوتا ہے جیسے پنجاب ہے وزیراعظم ہوتا ہے سن وغیرہ میں یا کراچی میں تو ادھر جو ہوتا ہے گورنر ہوتا ہے شہروں کا انہوں نے پاور جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں دی ہر شہر کو جو ہے انہوں نے وہ پاور دیئے پاکستان کے درائن کا نظام نہیں ہے صاف ستر الیکشن ہوئے کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں اور ان کو پتا تھا پہلے سے جو جیت رہا ہے ایجو جو ہے وہ ہی جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ الیکشن جیت گیا اور 57% پربو کو ووٹ پڑے یعنی کہ تین کنڈیڈٹ تھے پربو تھا انیس تھا اور کنجر تھا مقابلہ انیس اور پربو گا تھا تو پربو جو ہے وہ 57% ایجنگ 57% 58% ان کو ووٹ پڑے اور وہ انڈونیشیا کے پریزنڈ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر میں تھے انیس تھے ان کو جو ہے وہ ایجنگ 57% پڑے جو تیسے نمبر میں آئے تیرہ بارہ فیصد پڑے وہ کنجر تھے تو بڑے آرام سے کوئی دھان لینی کوئی چکرنی کوئی زبردستی نہیں کوئی سکتی نہیں عوام کا نمائندہ عوام نے جس کو لائک کیا عوام نے جس کو ووٹ دیا وہ جو ہے انڈونیشیا کا جو ہے وہ پریزنڈ جو ہے وہ سلاحہ یہاں پہ جو ہے جو کلرز ہوتے ہیں جو پہلا ہوتا ہے وہ سردارتی ہے نائف صدر کا بیلک پیپر ہوتا ہے جو گری کلر کا ہوتا ہے یعنی کہ پریزنڈ اور نائف پریزنڈ کا جو الیکشن ہوتا ہے ڈائرک ووٹ پڑھتے ہیں اس میں بھی پھر لائک نمائندہ ہوتا ہے ڈی پی ڈی کے نمائندے کے ارکین اس کا سرک کلر کا ہوتا ہے پھر جو تیسرا ہوتا ہے پلے کلر کا ہوتا ہے ان کا بیلک پیپر وہ ڈی پی آر کے ممبر ہوتے ہیں اور پھر ایک صوبہ علاقہ ہوتا ہے یعنی کہ عوامی نمائندہ کانسر ہوتی ہے ڈی پی آر ڈی کے جو ارکین اور ارکان ہوتے ہیں ان کے جو ہوتا ہے نیلے کلر کا ہوتا ہے اور آخری جو ہوتا ہے زلہ یا شہر کا ہوتا ہے پھر اس کا ووٹ پڑتا ہے یعنی کہ یہ پانچ ووٹ جو ہیں چودہ تاریخ کو انڈونیشن میں ڈائرک پڑے با نزبت یو کمپیرزن پر پاکستان کے پاکستان میں ایم پی ایم اینے جو آزاد ہوتے ہیں جن کے ریٹ لگتے ہیں جو اپنی پارٹیوں کے وفاداری چھوڑ دیتے ہیں اس طرح کوئی چکر نہیں ہوتا ہے ڈائرک عوام جو ہے یہاں پہ اپنے نمائندے کو جو ہے وہ سیلیکٹ کرتی ہے اور کوئی ایم پی ایم اینے کی ووٹنگ کاسٹنگ نہیں ہوتی جو مجھے سمجھ میں آرہا ہے کہ دو جو ہیں ان کے دار حکومت کے ووٹ ہوتے ہیں تین جو ہیں جاتا ہے سیلیکشن ہوتی ہے ڈیل ہوتی ہے سیلیکشن ہوتی ہے اور یہ وہ ملک ہے انڈونیشیا اس ملک میں نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی سیلیکشن ہے یہاں پہ سب عوام سیلیکٹ کرتی ہے کہ کس کو لے کے آنا ہے کس کو اپنا جو ہے وہ پریزنٹ بنانا ہے جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑتے ہیں وہ انڈونیشیا کا جو ہے وہ پریزنٹ بن جاتے ہیں کیا پاکستان میں بھی انڈونیشیا کی طرح اور صدارتی نظام آ سکے گا کیا پاکستان میں بھی پی ایم سی ایم جیسے کرب جو ہم نے پریٹی سے لیا ہوئی سسٹم سے نزاد چھوٹ جائے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ